بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کا مزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ حادری خدمت ہے اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہاری توار کے روز اثر تا مغرب آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کو بھی قدینی روحانی معاشی معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب سکولر ممتاز عالم دین مدبر محقق متعدد کتابوں کے مصنف مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتی ہیں بہنوں اور بائیوں سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنا سوال تحریری شکل کے اندر لے آئیں اور قلم اور پینسل سنبھال کے رکھیں کہ شاید آپ کے سوال کے جواب میں مولانا کوئی چیز فرمائیں اور آپ کو لکھنے کے اندر کوئی دکت اور تکلیف نہ ہو جی مولانا ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم پدیش کے حوالے سے کسی نہ کسی برادری اور قبیلے کے ساتھ منسلک ہیں اسی طریقے سے بائی نے لکھا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی دین کے ساتھ بھی متعلق ہیں وہ بندہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے جی کال لینے پر اسلام علیکم اسی پر عمل کرتا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین سے نکل جانا چاہتا ہے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ اس نے دین اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا تھا تو اب اس کے دین سے نکل جانے کی بنا پر کیسے اور کس طریقے سے اسے مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے جی سوال جی اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا تشریف فرمائے جی مولانا تشریف فرمائے جی بھائی بیٹھیں جی مولانا صاحب پوچھنا ہے یہ ہے کہ جی بچے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں محمد جی مولانا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ محمد نام رکھا جا سکتا ہے بہت پیارا نام ہے محمد رکھیں احمد رکھیں دونوں میں سے جونسا جی چاہے رکھیں جیسے آپ موسیٰ ابراہیم عیسیٰ یہ سارے نام رکھ سکتے ہیں بلکہ بہت زارہ طریقہ کے انبیاء اور نیک روہوں کے ناموں پر نام رکھا جائے اسی طرح محمد اور احمد بھی بہت سے صحابہ اور طابعی ان کے نام تھے محمد بن نبی بکری تھے محمد بن حنفی حضر طریقے بیٹے تھے بعد میں بھی بہت ویسا ہی ہوئے محمد بن حسیل دین کوئی ہر جنی پیارا نام ہے بہت اچھا جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے جی مولانا سوال آپ کی نظر تھا کہ بائی چانس یا بائی برت کوئی بندہ مسلمان ہے اور اس کا دائرہ اسلام سے نکل جانا اس بارے میں جو بات ذہن میں بٹھانے کی رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مذہب ایک ہے ریاست جب دین مذہب ہوتا ہے کہ کسی ایسے عراقے میں کوئی شخص پیدا ہوا جہاں اسلامی حکومت نہیں وہ اگر مذہب سے نکل جائے اسلام کو چھوڑ دے کوئی صدا اس کو افتداد کی نہیں دے سکتا نہ وہاں اسلامی حکومت ہے نہ اس کو کر اور یہاں سے بھی اگر وہ چلا جائے مسلمان حکومت کا عراقہ چھوڑ دے اور باہر جاکر وہ مذہب کو چھوڑ دے ہم قتل کرنے نہیں جائیں مذہب اور چیز ہے کہ نظریہ اس کا بارہ یہ بات بہت توجہ طلب ہے اس سے سننا اس کو جی اسلام علیکم جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جسٹر گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں آپ کا نام کیا جی میرا نام تاہر ہے جی ہمارے شیخ ہیں مولانا محمد عساق مددلو لالی وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے گھوٹکی سے بات کر رہے ہیں آپ ہاں میں اس کے پاس جی پوچھئے بھائی کیا پوچھیں گے یہ مسئلہ ہے وہ ادھار پہ گندم جو ابھی جو اثر کاری ریٹ ہے چاپ ساو پہ چل رہے ہیں یا ادھار پہ پانچ ساو دینی جائے رہے ہیں پانچ ساو دینی جائے رہے ہیں پانچ ساو مہینہ کا وقت جی مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم آج میں فروخت کر رہا ہوں چونکہ آج قیمت ہے چار سو روپے من خریدار نے مجھے پیسے دینے ہیں دو یا چار مہینے کے بعد تو کیا میں آنے والے وقت میں چونکہ گندم نے لا محالہ مہنگا ہونا تو کیا میں اس حوالے سے پانچ ساو روپے کے حساب سے اس وقت اگر پیسے لوں تو کوئی سود تو شمار نہیں ہوگا سود ہی شمار ہوگا بلکل ناجید اور حرام ہے یہ کام آپ نہ کریں جو اس وقت تریٹ ہے یہ ناجید ہے بیاد ہے ناجید ہے بیاد بھی کہہ سکتے ہیں بیاد بھی کہہ سکتے ہیں یہ سود ہے بیاد مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو گندم کی بجائے چار سو روپے دیں تو دو چار مہینے کے بعد دو چار سدھیوں کے بعد بھی پانچ سو لیں گے تو تب بھی سود ہے سود ہے کیا یہ جہد ہے کہ اب گندم اس لئے ہم رکھیں کہ تین چار مہینے مہ گی ہو پھر دیں رقم کے رقم ہاتھوں ہاتھ دیں کیا یہ جہد ہے نہیں یہ جو ہے نا کہ کوئی آدمی گندم جو ہے اس کو روک لے اور نہ فروخت کرے کہ نہیں یہ ہوگی تو بیچیں گے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے احتکار ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے روکا اور بعد میں مفت میں بھی اللہ کے لئے دے دینا غریبوں کو تو پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوگا آپ نے کہتے خدا کو تنگ کیا اور منگائی ہوگی ہیسا نہیں کرنا چاہیئے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک چیز بازار میں عام مر رہی ہے جو بھی خریدنے جاتا کو نہ نہیں کرتا سب کو مر رہی ہے اس کی پڑی رہتی اور بعد میں مہنگی ہو جاتی یہ کوئی بات ہے آواز کم آ رہا ہے اگر سارے لوگ روک لیں اور بند کر لیں آواز کم آ رہی ہے آواز کم آ رہی ہے مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں بشرتے کہ وہ چیز آپ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ جرم عظیم ہے لیکن اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ چیز مارکیٹ کے اندر عام دستیاب بھی ہے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے مولانا یہی فرمایا ہے یہی فرمایا ہے جس کی نیت ہے کہ مہنگائی ہو جائے یہ تو رزق حراز کوئی نہیں بڑی بات مولانا جس طریقے سے ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں ایک بات بیان کریں تاکہ ایمان بھی چاہتا ہو لوگوں کو اللہ تعفیق دے مسلمان تاجر بنے پوچھ لیں پھر اسلام علیکم یہ مسئلہ سکتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں کہ کال دوبارہ کر لیں آپ کی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی ہم تک دوبارہ کر لیں تجدید ایمان کی بات آپ فرمایا ہے تو امام القرط بھی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مضمل کی تفسیر میں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبتغون فضل میں رب ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے اس کے تعدل اسلام علیکم مہدرام جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہاں یہ معاملہ یہ تھا ہاں کہ نکاح کا معاملہ ہے نکاح کا نکاح کا معاملہ ہے اسی کے آپ کے آپ کے تیلی فون ہوتی ہے اچھا کسی بھی جوڑ ہو گی ہوتی ہے ہم بین دی جاتی ہے آپ آپ کی کوئی ہم رہنمائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا تیلی فون درست نہیں ہے آپ کسی اور جگہ سے کال کر لیں آپ کی آواز بڑی پھٹ کے آ رہی ہے آج ہے جی ٹھیک ہے تو ایک شخص نے واسط شہر میں تھا اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ یہ لے جاؤ جن سر بسرا میں جا کر جاتے ہی بیج دینا مگر وہ کرندہ جب گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہر ایک جوان تم ٹھہر جو سات آٹھ دن یہ چیز میں ہی ہونے والی ہے اس نے نہیں بیجی اور چھ سات دن کے بعد کو بیس ہزار کے قریب درم نفع کمایا کر لے لے نا اسلام علیکم بھائی میں نے کہا ہے کہ کسی اور ٹیلی فون سے کال کر لیں آپ کے ٹیلی فون کے اندر کوئی پرابلم ہے کسی اور گھر سے کر لیں یا کسی سات والی دکان سے کر لیں آپ کا ٹیلی فون ٹھیک نہیں ہے آہ کوشش کر لیں کسی اور جگہ سے کر لیں اور اس نے شکریہ